اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب حیدیر سے ہوں گے آج ایک بار پھر میں اپنے چینل کے ایف اے کے ساتھ آپ کے سامنے حضر حدمت ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے اگزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے گا تو دوستو ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کے بتایا تھا جی کہ آپ اپنی فوٹو کا اپنی پکس کا بیک گراؤنڈ کس طرح چائیں کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کس طرح چائیں کر سکتے ہیں تو ساری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل سے کوئی بھی بروزر کو اپن کرنا ہے تو دوستو بڑا آسان یہ پروسس ہے تو آپ نے سرچ باہر میں جا کر وہاں پہ سرچ کرنا ہے جی آن لائن ویڈیو بیک گراؤنڈ ریموور تو دوستو یہ جو پہلا آپ کو اپشن نظرہ رہے ہیں جہاں پہ یہ لکھا ہوئے ریموور ویڈیو بیک گراؤنڈ سو پرسنٹ ایٹومیٹکلی ویڈا آن سکرین تو آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو جو ہی دوستو آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اپن ہوگا تو دوستو اس طرح کا یہ پیج آپ کے سامنے اپن ہوگا تو یہاں نیچے سے تھوڑا آئیں گے تو آپ کو ایک اپشن یہاں پہ ملے گا جہاں بھی یہ لکھا ہوئے جی بلو میں کہ ٹرائی اٹنا اپلوڈ ویڈیو تو جس ویڈیو کا آپ بیک گراؤنڈ چین کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے آپ اس کو پریس کریں گے تو دوستو جو ہی آپ نے اس کو پریس کریں گے تو یہ ایک پیج اپن ہوگا اب یہاں بھی آپ کو دو اپشن ملیں گے ایک اٹھ جی کے اپلوڈ کلپ اور دوسرا اٹھ جی کے سرچ جی آئی ایف تو آپ نے جو جس ویڈیو کو آپ بیک گراؤنڈس کا ریموڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ یہ اپشن کو آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو دوستو جو ہی آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اپشن آئیں گے تو ڈاکومنٹس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ہے آپ کو آپ کے موبائل کی جو گیلری ہے وہاں پہ لے جائے گا تو وہاں سے جس کلپ کو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اس آنے سے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے دوستو آپ نے اس کو ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہے جو بھی کوئی کلپ ہے اب اس کو پریس کریں تو یہاں سے دیکھیں کہ جو ہی منٹس کو پریس کیا ہے تو اب یہ اپشن آگیا جی پریپیرنگ اپلوڈ تو اب یہ اپلوڈ جو ہیں وہ پریپیر ہو رہی ہے تیار ہو رہی ہے تو کچھ ہی منٹس میں یا سیکنڈ کے ہیں تو یہ اپلوڈ اس کی مکمل ہو جائے گی تو یہ پروسس سارا شروع ہو جائے گا اب دے سکتے ہیں کہ اب یہ پرسنٹیج شروع ہو چکی ہے اب یہ جو میں کلپ میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں تو ابھی جب یہ ہنڈر تک ہو جائے گی تو یہ میری جو کلپ ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کچھ منٹ لے گا اور اس کا ویڈیو کا جو بیک گرانڈ ہے وہ ریموڈ ہو جائے گا تو دوستو یہ بڑا آسان طریقہ کار ہے تو آپ بغیر کسی اپلیکیشن کے تو آپ اس کو ڈریکٹری آن لائن اپنی ویڈیو کو اس کا بیک گرانڈ ریموڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے تصویر کا بھی جو بیک گرانڈ ہے وہ ریموڈ کر سکتے ہیں آپ کو پلے سٹور سے کسی بھی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑا آسان پروسیس ہے آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ تو نیچے آپ کو دوستو کچھ اپشن اثر آئیں کہ جیسا یہ پہلا آپ کو ملتا ہے جی اوریجنل کا اپشن ہے دوسرا آگیا جی ٹرانسپیرنٹ تیسرا آپ کو اپشن ملتا ہے جی ویڈیو کا یہ نیچے ویڈیو دی ہوئی ہے جی آپ اگر بیک گرانڈ کے طور پر اس میں کوئی بھی ویڈیو آپ لگانا چاہیں تو آپ اس کو استعمال سے کوئی بھی ویڈیو لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد جی آگے آپ کو ملتا ہے ایک کلر کا اگر آپ بیک گرانڈ کے طور پر کوئی بھی کلر آپ اس کے بیک سائٹ پر لگانا چاہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو آخری اپشن آپ کو ملتا ہے جی ایمیج کا اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو بہت ساری ایمیج آپ کے سامنے آ جائیں گی اور اس میں سے جو بھی ایمیج آپ بیک گرانڈ کے طور پر اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے پریس کیا تو یہ اس کے بیک بیٹ کے طور پر ایمیج آگی ہے تو اگر آپ اس کو اوریجنل رکھا جاتے ہیں تو جو اس کے بیک گرانڈ کے طور پر پہلے مجود تھی چیز تو وہ ہی آ جائے گی کہ تو یہ سب پروسیس ہونے کے بعد دوستو نیچے آپ کو اپشن ملتے ہیں شیئر کا اگر آپ کسی شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپکس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آکو بہت سارے اپشن مل جاتے ہیں اگر آپکس کو جاں کریں گے تو یہ جو بھی کلپ ہے ویڈیو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ چند منٹ ہے آپ کی یہ لے گی تو اس کے بعد یہ آپ کی جو کلپ ہے یہ ایڈیٹ کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ اس کو آسانے سے اپنے ویڈیو میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو جو کہ یہ چند منٹ لے گی تو اس لیے میں سکپ کر کے آپ کو میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں جی ایڈیٹ کے بعد یہ کیسے بنتی ہے تو دوستو یہ کلپ گیری میں سیو ہو چکا ہے تو میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں جی یہ ایڈیٹ کے بعد کیسے لگتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی اب اس کے جو بیک گراؤنڈ تھا اس میں گرین وہ حتم ہو چکا ہے تو اب آپ اس کو آسانے سے اپنے ویڈیو میں لگا سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو باقی دوستو موسیقی موسیقی